اچھا ڈاکٹر محمود ایسے آپ نے بات کی کہ ہارمونل چینجز کی کہ ہارمونل چینجز آتے ہیں تین ایج میں جا کے تو اوبیسٹی کی وجہ کیا بنتی ہے اس ایج میں جا کے جب ہارمونز آپ کے چینج ہو رہے ہوتے ہیں اچھا اس کو نا ڈیفرنٹ طریقے سے پرسو کرتے ہیں اوبیسٹی ہونے سے ہارمون چینج کیا ہوتے ہیں پہلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اگر آپ موٹے ہیں تو آپ میں ہارمون چینج کیا آئیں گے اگر آپ بوائے ہیں تو ہارمون چینج کیا سکتے ہیں اگر لڑکا اگر موٹا ہے تو اس کے اپیرنس ایک تو لڑکی کی طرح آنے شروع جاتی ہے اس میں میل ہارمون کام ہو جاتا ہے کنی طرح کنی طرح اپیرنس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے بچے میں کافی بلوگت کے مسائل کے ایشوز آ رہے ہیں وہ موٹاپک کے لیے نہیں آ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے میں بلوگت کے ایشوز ہیں تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا پیوبک فیٹ ہے جس کی وجہ سے اس کے پرابلمز آ رہے ہیں اور اس کی چیزیں کم ہیں اور اگر فیمیز کی طرف جائیں تو فیمیز میں جب ہماری بچیاں زیادہ اوبرویٹ آ جاتی ہیں تو ان میں تسٹرسٹورن ہارمون زیادہ بننا شروع جاتا ہے اس کی وجہ سے ان میں مردانہ مشابہت آنے شروع جاتے ہیں ان کے عواز بھاری ہونا شروع جاتی ہے ان کے چہرے پر بال آنے شروع جاتے ہیں ان کے بال گرنا شروع جاتے ہیں ان کا بلک بڑھا ہو جاتا ہے ان کو انسولین جسٹنس کے کافی سائن آنا شروع ہو جاتے ہیں لڑکوں کو کیا افیکٹ آتے ہیں اس لیے جب پیرنٹس آتے ہیں وہ آتے کسی اور وجہ سے ہیں وہ کئی ہارمونز کے ایم بیلنس کی وجہ سے آتا ہے ابیسٹی کی وجہ سے کم آتے ہیں انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ابیسٹی ایسٹی چیزیں ہیں ابیسٹی ہی یہ سب چیزیں کر رہی ہے ایک تو یہ آگئی باقی جو بچہ گروہ کرتا ہے میں نے آپ کو آگئی بتایا اس میں ہارمون چینجز ہر ایج ایک ایج ہے جس میں ہر چیز میں اللہ ترنہ نے سسٹم سٹ رکھا ہے کارٹہ آف ویلی بچہ نہیں اس کے لڑکوں کو بلوگت آئے گی نائن ایئرز پہ لڑکیوں کو بھی آج کل سار ڈے آٹھ سال پہ نو سال پہ شروع ہو جائے گی بلوگت پہلے ایسا نہیں تھا تو وہ وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گی ہائٹ بڑھے گی ویٹ بھی بڑھتا جائے گا اس کی ریزن ہماری ڈائیٹ ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کر اگر فیمیل بلوگت جلدی کیوں آ رہی ہے لڑکوں میں وہ ڈائیٹ کا اس میں بہت ایفیکٹ ہے ہم ہائی انرجی ڈائیٹ جتنی انرجی فل ڈائیٹ لیں گے ہمیں بلوگت جلدی آنے کے چانس ہوں گے اسی لئے پرانی ہماری ماں کو یا ہماری بہینوں کو اگر چیز لیٹ آتی تھی آج بھی ہماری بچیوں کو نو سال پہ آتی ہے جس کی وجہ ہم آگے بھی ڈسکس کر چکے ہیں بچوں کو ہائیٹ کام رہ جاتی ہے یہ ڈائیٹ کا بہت ہائی کیلریز ڈائیٹ لینے سے یہ پرابلم آتا ہے یہ بھی آ سکتا ہے بلکل آئی نا پرابلم ڈیفرنٹ دور ڈیفرنٹ طریقے سے سنیاریو پریزنٹ کر سکتا ہے تو اس میں ہمارا مانا یہ ہے کہ دی رینج رہنا بڑا ضروری ہے بیلنس رہنا بڑا ضروری ہے اگر آپ زیادہ کھانے کو شکین ہے تو پھر زیادہ کسرت کرنا بھی ضروری ہے اس کے بغیر چیزیں مینٹین نہیں ہوں گی اور وہ آپ کو پرابلم لانگ ٹرم کریں گی بچے کو آج نہیں کریں گی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں فرسکر اولڈ ایج میں آتے ہیں فورٹی فیفٹی فائیو میڈل ایج میں آگیا پیشنٹ اب اس کے گھٹنے رہ گئے ہیں کیونکہ وہ موٹا ہے اسے سانس لینے میں دیکھتے ہیں دور صاحب ہم ایک منظر سیری چڑھتے ہیں تو ہم بیٹھ بیٹھ کے چڑھتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ان کو لنگز کا کارڈک کی ہیو اس وقت ہوتا ہے نہیں ان کے چیز پہ اتنی فیٹ ہوتا ہے کہ وہ کھولی نہیں پاتا لنگ پورا ان کا سانس پھول جاتا ہے رات کو پیشنٹ کے ان دفعہ کہتے ہیں کہ دور صاحب ہم رات کو سو نہیں پاتے سوتے سوتے بار بار اٹھتے ہیں ہراتے لیتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں اس کا بھی یہی ریزن ہے کہ انہیں اس ویسے ابسٹرکٹری سلی پر اپنیاں آ جاتا ہے سو مٹاپا یہ بیماری نہیں ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے یہ سب چیزوں کو کبر کر جائے گی برین سے لے کے آخر تک ڈاکٹر صاحب ہم اکثر سے سنتے ہیں کہ چکن میٹ کو اوائٹ کرنے کو کہا جاتا ہے لڑکیوں کو بہت زیادہ لڑکیوں کو سپیشلی بہت زیادہ کہا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ اکیلے تھوڑی کھا رہے ہیں پوری دنیا چکن کھا رہی ہے آپ تو پاکستان میں کہتے ہیں پوری دنیا تو رسیرچ کر رہی ہے گھورے تو رسیرچ کر رہے ہیں جن کی سائی ڈرگز بن کے آتی ہیں اگر ایسی کچھ چیز ہوتی تو بتایا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں رکھتا ہے یہ صرف میت ہے لیکن ہمارے علاقے میں کیونکہ بکرے کے گوشت کو اپسند کیا جاتا ہے چکن کے اور کہتے ہیں مطلب ایک سپیسیفک ایج میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جیسے آپ سٹارٹنگ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں کوک آوائیڈ کرنی چاہیے مطلب ڈیفرنٹ بیورجیز آپ کو آوائیڈ کرنے چاہیے جو آپ کی باڈی میں فیٹ لے کر آتے ہیں تو آپ کیسے گائیڈ کریں گے ڈائیٹ کے حساب سے تو ڈور سے بہت اچھا گائیڈ کر سکتی ہے میرا ایزا جو مشورہ ہوگا وہ یہ ہے کہ ہیلتی ڈائیٹ میں روٹی تو ضرور کھائیں آپ کے لئے انرجی ہے چاول بھی آپ کھا سکتے ہیں پھل میں جو بندے بہت شکین سے کھاتے ہیں کامل ہی ہم کہتے ہیں جی سیف کھا لیں مرود آڑو یہ کم اس طرح ڈائیٹ والے انرجی کم انرجی والے ہیں پھل لیکن لوگ جو مٹھا بہت کھاتے ہیں اور بوتل جو پیتے ہیں وہ آپ اگر آوائیڈ نہیں کریں گے تو وہ فیٹ آپ کو جا کے جمع ہوگی آنے والے وقت تو میں آپ کے لئے مسئلہ کرے گی پھر اس کے ساتھ ڈائیٹ پہلے لوگ بھی کھاتے تھے میں آپ کو بتا ہوں پہلے لوگ ہم سے زیادہ اچھا مکھن کھاتے تھے دیسی گی ہم سے زیادہ کھاتے تھے ہم سے زیادہ کھانا کھا جاتے تھے انرجی وائز بھی لیکن چلتے بہت تھے وہ پیدل سکول جاتے تھے ہمارے بچے گاڑیوں پہ سکول جاتے ہیں بس گیٹ پہ جاکے اترتے ہیں دروازے سے اتار کے اندر تیلے جاتے ہیں وہ پیدل جاتے تھے ہر کام پیدل کرتے تھے ہم لوگ بائک پہ چلے جاتے ہیں یا گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں سیر روٹین چینج کرنے کی بات ہے پوری دنیا میں یہ صرف ادھر نہیں ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں وبیسٹی پوری دنیا میں بہت زیادہ پریویل کر گیا ہے آموست 40%وبیسٹی انکریز کر گیا ہے صرف اسی لئے نا لائف سیلی چینج ہو گیا ہے لگجری لائف زیادہ آگئی ہے آگئی ہے اس وعیسے ورنہ پہلے تو ہر طرف گرونڈ ہوتے تھے اب ایسا 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 انہوں نے پلازوں کی شکل اتیار کی وہ گرونڈ ہتم ہوتا ہے بچے آپ کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے بچے ہاککی بھی نہیں کھیل سکتے انڈور گیمز کھیلیں انڈور بھی گیمز ہوتی ہیں سکواش گیم انڈور گیم ہے اب ایڈمنٹن کھیل سکتے ہیں تو میرا ڈائیٹ سے بھی زیادہ فوکس ہوگا کہ اب ایکٹیوٹی کریں بچے کچھ بچے ایسے بھی تو ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں مطلب ان کی خوراک ہوتی نہیں ہے لیکن پھر جب آئیں دیکھتی ہیں کہ بچے نہیں کھا رہے ہیں تو انہیں کسی ایک سپیسیفک چیز پر لگا دیتی ہیں اگر وہ فرائز شوک سے کھاتے ہیں تو صبح دوپہر شام صرف فرائز جا رہے ہیں چاول کھاتے ہیں تو چاول مطلب پھر روٹی نہیں کھاتے تو بس چاہوالی دینے ہیں تو اس کو کیسے بیلنس کیا جاتا ہے اس میں آپ کو سائکولوجس چاہیے اور سائکولوجس اممہ ہوگی اممہ کو سائکولوجس پڑھائے گی اممہ آگے بچے پر اپلائی کرے گی پیار پیار سے آہستہ 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 بہیوریل چینج ہوتا ہے آپ اپنا بہیوریل دیکھ لیں میرا بہیوریل دیکھ لیں جو چیز میں پساندہ جیسا میں اگر کہوں کہ مجھے چاہوالیٹ بڑی پساندہ بہیوریل چینج اس طرح نہیں ہوتا پیار پیار سے آہستہ آہستہ ہوتا اور بچے پھر زدی ہو جاتے ہیں تو میں بالکل نہیں کہوں گا بچوں کو اس ساتھ زبردستی کریں پیار سے کریں پھر جب بچے سارے ملکے کھار ہوتے ہیں گھر میں تو کہنیلی ان بچوں کے ساتھ بٹھا دیں میں اگزمپل دیتا ہوں میری بیٹی ہے چھوٹی مینہ مینہ مجھے آگے کہتے کہ بابا مجھے پیسے دینے آپ نے بنایا کیوں میری فرنڈ آئیشیا وہ کینٹین سے کھانا کھاتی ہے تو مجھے بھی اپنے پیسے دینے آپ نے مجھے پیسے کیوں نہیں دیئے تو یہ بہیوریل ہے اس نے ادھر سے سیکھا اڈاپٹ کیا تو بہیوریل بچے بڑا سے سیکھتے اور اپنی ایج فیلوز میں بچے بڑا اچھے تھے اگر ایج فیلو فرض کہنے آپ کا بچہ فروٹ نہیں کھاتا تو ایج فیلو فروٹ کھا رہے تو ان کے ساتھ بڑھا دے اب بھی شاید شروع میں نہ کھائے لیکن آہستہ آہستہ بہیوریل کو ڈاپٹ کرے اور ان کے ساتھ جیتنے کی سورج میں کہ میں ان سے زیادہ کھاؤں گی یا میں ان سے زیادہ کھاؤں گا اور ان سے مقابلے بازی میں شاید شروع کر لے تو یہ بہیوریل ہے یہ کوئی بھی ڈاکٹر کسی میڈسن سے بہیوریل نہیں چینج کر سکتا یہ بہیوریل ہے آہستہ آہستہ مائیں لانگ وچھ سائکالوجیس اگر زیادہ سٹبن بہیوریل ہے تو سائکالوجیس سے رہ کے اور باقی جب ماں کچھ سمجھا رہی ہو تو کوئی روکے گا نہیں یہ نہ کہ ماں اس کو آہستہ سٹ کر رہی ہے تو فیملی میں ہوتا ہے دادی ماں دادا ابو نانی ماں نانابو مامو چاچو کہتے ہیں گصہ نہیں کرنا بچہ کھانا چاہتا تو کھان دو تو اس کا بہیوری چینج نہیں ہوتا بہیوری چینج نہیں ہوتا آجا ڈاکٹر وردہ آپ کیسے اس کے اوپر مطلب گائیٹ کر رہیں گی جیسے میں نے بھی سوال کیا کہ ماں سپیسیفکلی ایک یہ چیز پر بچوں کو لگا دیتی ہیں چاول گرواؤڈ چاول صبح دوپہر چام اور فرائز ہیں تو فرائز صبح دوپہر شام کھا رہے ہیں کس طرح سے پروپر ڈائیٹ کو مطلب ہم نا کیلکولیٹ کر کے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلی ویننگ جب آپ نے بچے کو سالیڈ فوڈ کھلانا شروع کرنا ہے اس ٹائم میں ہم یہ سب سے پہلی ریکیمنڈیشن دیتے ہیں کہ آپ نے بچے کو ایک ہی چیز پر نہیں لگائے رہنا کوشش کرنی ہے کہ بچے کو مختلف چیزیں انٹریڈیوز کریں سم ٹائم بچے کا رسپونڈ آئے گا بچہ باہر نکال دے گا کئی بار انگلی مارے گا کئی بار اس کو چیز پسند آ جائے گی اب وہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے جہاں بچے کو چیز پسند آ گئی ہے تو ہم آئے کہتے ہیں یہ ہماری بچے کو پسند ہے اب ہم نے اس کو یہی فر ایزمپل بنانا شاک سے کھا لی ہے کوئی فروٹ شاک سے کھا لی ہے تو وہی ہم دینا شروع کر دیتے ہیں اچھا اس ٹائم میں بچے کو آپ غزائی جتنی ہماری غزائی وہ ہر چیز انٹریڈیوز کرائیں ایک چیز جاننا بہت اہم ہے ہمارے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناکھن تک ہر جسم کے اضاء کو مختلف نیوٹرینٹس چاہیے کہیں کارب چاہیے کہیں پروٹین کسی کو کوئی وائٹیمنٹ چاہیے تو اس وجہ سے مکمل اضاء بہتر کرنے کے لیے مکمل صحت بہتر کرنے کے لیے ہمیں بچے کو مختلف کھانے اب جیسے ہم اس طرح کر سکتے ہیں مائے جیسے صبح بچے کو ہم کہے کہ صبح بیٹا ہم نے پراتھا اور جو ہے وہ ساتھ انڈا کھانا ہے کاربور دوپیر میں ہم پھل کھائیں گے اثر کے وقت جو ہے وہ ہم لوگ اگر بچے کو فرائی پسند ہے کباب پسند ہے چکن پسند ہے اس صورت کا کچھ بنا دے رات کو پھر بچے کو روٹی دی جائے بچے کو تھوڑی تھوڑی کونٹ اچھا یہ ہو سکتا ہے اب کئی جو ہوتے ہیں جو بچے کسی چیز پر لگ گئے ہوتے ہیں انہیں چھڑانا بہت مشکل ہوتا ہے آپ چھڑائیں گے وہ ضد کریں گے اس سے کھانا چھوڑ دیں گے اکثر جیسے ہم سنتے ہیں کہ فیڈر بچے پیتے ہیں فیڈر چھوڑا ہے اس کے بعد بچے نے دودھ ہی نہیں پیا بچہ دودھ ہی نہیں پیتا تو کوئی بھی عادت جو ہے اس کو ہمیشہ ایورین تھرپی سے ختم کریں ایورین تھرپی کیا ہے آپ اس کی ریپلیسمنٹ دیں بچے کو ٹھیک ہے جیسے آپ نے بچے کا فیڈر چھوڑا ہے آپ کوئی پیارا سا مگ لیں آئے اس کے لئے یا گلاس لیں آئے اس میں سٹراؤ لگا دیں ٹھیک ہے اٹریکٹیو ایک ٹائم ہم یہ پییں گے ایک ٹائم آہستہ آہستہ گراجوال چینج لے کے آئے اس کے بعد جب اب ہم بچے پہ کوئی چیز تھوبیں گے یا مطلب بچے پہ کہیں گے بٹا یہ کھانا ہے اب تم اپنی عمر دیکھو زور زور سے ماں مطلب میں یہ اب شیئر نہیں کرنا چاری بچے پاس پرسویں کیس آیا وہ بچہ بلکل نہیں کھاتا تھا تو میں تھوڑا سا ہسٹری میں گئی تو وہ میں نے جب جاننے کی کوشش کی تو وہ ماں کیا کرتی تھی بچہ جب کھانا نہیں کھاتا تھا تو ایک ماں جس کی تیلی جلاتی تھی بچے کے موہ کے قریب کرتی تھی اور کہتی تھی کہ کھانا کھاؤ نہیں تو میں نے موہ میں آگ لگا دینی ہے اب یہ بہت مطلب میں سن کے حران ہوئی اس کے بعد کا بچہ ڈیڑھ سال سے کچھ کھائیں نہیں رہا بچہ جو کھا رہا ہے بچے کو وومٹ آ رہی ہے ہاں ڈر رہا ہے تو کھانے کا ڈر نہیں اور سم ٹائم ہم نہ اپنے بچوں کو روکتے ہیں دشوں میں ہاتھ اس طرح نہیں مارنا ایتھک سے کھائیں مگر کبھی کبھی بچوں کو پلیٹ دے کے جب بچے بہت چھوٹے ہیں ان کو کھانا انجوئے کرنے دیں چاول ہاتھ سے کھانے دیں اندر مٹر ڈال دیں کلر فول اندر بھرپور سبدیاں ڈال دیں اس طرح مکس بچہ خود سے فود ایکسپلور کرے گا فود اس کی پسند بنائیں اس پہ یہ نہ کہیں کہ آپ کی یہ دوائی ہے جب فود بچے کی عادت بن جائے گی تو آٹومیٹیکلی بچہ ہر کھانا کھائے گا جب وہ اندرس لے کے کھائے گا تو آبیسلی اور چوز بچے کو مائنڈفول لیٹنگ کرائیں کہ بیٹا یہ دیکھو کتنا پیار ہے یہ تو آپ کھاؤگے تو آپ ٹال ہو جاؤگے اس طرح تھوڑی سی اٹریکشن دیکھیں مدرز کو بھی تھوڑا سا اس کے اوپر وارک آؤٹ کرنے کے ضرورت ہے